بیر امان الرحیم اسلام علیکم بجی اللہ آپ سے مخاطب ہوں آج آپ کے لئے زبردست پلوٹ لائے ہوں کمرشل اور اس کی اہمیت کا اندازہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا ہو سکتا ہے کہ یہ مین جی ٹی روڈ ہے اور سامنے چیزیس ہے اور مشہور برینڈ ہے یہاں پر اکثر رش لگا رہتا ہے اس کے علاوہ شیل پیٹرول پامپ ہے اور اس کے ساتھ یہ دو پلازیں ہیں راجہ سامال مشہور واک اینٹ کا اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہاں سے جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں موٹر ویپو جانے کے لئے یا پہ پشاور جانے کے لئے اگر آپ لہور پشاور والے اگر لہور جانا چاہیں یا اپنے آباد لہور جانا چاہیں تو یہ مین جی ٹی روڈ ہے اسی کو یوز کرتے ہیں اور یہ بہت مشہور اشارہ ہے اور کافی رش یہاں پر لگا ہوتا ہے تو اور بہت اچھی جگہ پہ ہے آلڈیڈی جو ہے اس کے بیک سائیڈ پہ کوستان انکلیو ہے بلکل آگے جائیں تو کوستان انکلیو ہے اور سویڈش کالیج بھی یہاں پہ ہے تو اگر آپ یہاں پہ کمرشل کے لئے یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بیلڈنگ بنانا چاہتے ہیں بہترین جگہ یہاں پر ساتھ یہ واہ مارڈل ٹاؤن ہے تو اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ انویسمنٹ جو ہے یہ تیزی سے گروہ کرتی ہے آپ کسی اور سوسائٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ہو سکتا ہے کہ پلوٹ کی ویلیو گر جائے لیکن جی ٹی روڈ پہ اگر آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کی پلوٹ کی ویلیو گرے گی نہیں وہ بڑھتی رہے گی تو آپ ابھی بھی اگر کہیں ہیں جی ٹی روڈ پہ آپ پلوٹ کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی مہنگی جگہ ہے یہاں پر اور کیوں مہنگی ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی کیونکہ اب یہ مین مرکز بن چکا ہے واک اینٹ اور اسلام آباد یہ بہت یعنی کہ کمرشل ہب بنے جا رہے ہیں یہاں پر اور کافی سوسائٹیز یہاں پر ہے لاکھوں کوئی اصحاب سے یہاں پر آبادی موجود ہے تو اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے انویسمنٹ کے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو جیٹی روڈ پر کمرشل چاہیے یا کسی سوسائٹی میں کمرشل چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کا سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے لئے آپ بھی زبنا خیال رکھئے گا